اسلام علیکم نمبر ایک پر آتا ہے ڈیولز پل اس پل کے نام سے ہی آپ کو اس کے خطناک ہونے کا اندازہ لگ گیا ہوگا ویکٹیریا پل پر بنا یہ سویم پل سمندر کی سطح سے تقریباً 355 فٹ کی انچائی پر مجود ہے ویکٹیریا پل دنیا کی سب سے انچی واتر پل میں سے ایک ہے اس سویم پل کو بھی کسی انسان نے نہیں بنایا بلکہ یہ بھی قدرتی طور پر بنا ہے اور اس سویم پل میں تیاننے کے لیے آپ کے ساتھ گائیڈ کا ہونا بہت ضروری ہے یہ پل دیکھنے میں جتنا خطناک لگتا ہے اس سے بھی زیادہ یہ جان لیوا ہے اس سویم پل میں اب تک 20 لوگ اپنی جان کو گواہ بیٹھے ہیں اور یہ جب پل کے پانی کا بہاؤ کافی تیز ہوتا ہے تو آپ کو یہاں سویم کرنے کی اجازت نہیں دی جاتی لیکن پھر بھی کچھ سر پھرے لوگ یہاں تیاننے کا مزہ لینے آتے ہیں اور اپنی جان کو گواہ بیٹھتے ہیں نمبر دو پر آتا ہے یہ پل نیوزی لینڈ کے ایک سمندری کنارے پر واقع ہے اس کو انسانوں نے نہیں بنایا بلکہ نیچرل طریقے سے چٹانوں کے بیچ میں بنا ہے چٹانوں کے ان بڑے پتھروں کے بیچ مجود یہ سویم پل کافی خطناک دغائی دیتا ہے اور یہاں کچھ سر پھرے لوگ ہی سویم کرنے آتے ہیں صرف اس سویم پل کو پل آف ڈیتھ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ سمندری کنارے پر موجود ہونے کی وجہ سے کئی بار سمندر کی لہریں یہاں اتنی خطناک ہو جاتی ہیں کہ اکثر چٹانوں پر کھڑے لوگوں کو یہ اپنے ساتھ بہا کر سمندر میں لے جاتی ہے اس سویم پل میں اب تک سیکڑوں لوگ اپنی جان کو گواہ بیٹھے ہیں اور کئی لوگ بری طرح سے زخمی بھی ہوئے ہیں لیکن پھر بھی لوگ یہاں آنے سے نہیں باز آتے نمبر تین پر آتا ہے دی کیج آف ڈیتھ پول دوستو یہ سویم پل اسٹیلیا میں موجود ہے یہ پل کسی جان لے وہاں پنجرے سے کم نہیں اس میں تینے والے لوگوں کو ایک شیشے کے باکس میں ڈال کر اس پل میں چھوڑ دیا جاتا ہے اور پھر دوستو سے زیادہ قسم کی مچھلیوں کو اس سویم پل میں چھوڑ دیا جاتا ہے تاکہ یہ نظارہ اور بھی انٹرسٹنگ ہو جائے اور ساتھ ہی ساتھ اس پل میں میٹ کے چھوٹے چھوٹے ٹکرے ڈالے جاتے ہیں جن کو یہ مگر مچھ اپنی پوری طاقت لگا کر کھانے کی کوشش کرتے ہیں اس نظارے کو دیکھ کر انہیں شیشے کے پنجرے میں موجود لوگوں کی حالت کافی خراب ہو جاتی ہے اور کئی بار تو یہ لوگ اتنا ڈر جاتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ یہ مگر مچھ پنجرہ توڑ کر ان لوگوں کو کھا جائے گا نمبر چار بڑھتا ہے اس سویم پل کو دنیا کا سب سے لمبا اور بڑا سویم پل کہا جائے تو یہ غلط نہ ہوگا اس کی لمبائی چھے سو میٹر ہے اور یہ بہت گہرا بھی ہے یہ سویم پل اتنا خطناک ہے کہ اس پل میں تیرنے والے کئی لوگ تیرتے تیرتے کہاں گائب ہو جاتے ہیں ان کا آج تک کہیں پتا نہیں چلا یہ سب سے زیادہ خطناک تب ہو جاتا ہے جب اس کے پاس موجود سمندر سے بڑی تیزی سے لہریں پانی کی آتی ہیں کئی بار یہ لہریں اتنی خطناک ہو جاتی ہیں کہ سویم پل میں تیر رہے لوگوں کو بھی اپنے ساتھ سمندر میں بھا کر لی جاتی ہیں جس کی وجہ سے کئی لوگوں کو اپنی جان سے ہاتھ دونا پڑتے ہیں نمبر پانچ پر آتا ہے مرینا بیس ہینڈ یہ سویم پل سنگاپور میں موجود ہے اور یہ دنیا کا سب سے انچا سویم پل ہے جسے ایک بہت بڑی بلڈنگ کے ایج پر بنایا گیا ہے اس سویم پل کو دیکھ کر یہ یقین کرنا کافی مشکل ہو جاتا ہے کہ زمین سے تین سو پچیس میٹر کی انچائی پر کیا کوئی سویم پل بھی بن سکتا ہے تو دوستو آج کی ٹکنولوجی اتنی ایڈوانس ہو گئی ہے کہ اس دنیا میں ایمپوسیبل نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے یہ بلڈنگ ایک لگزری ہوتل ہے جہاں پر رہنے کے آپ کو پانسو ڈالر پر نائٹ پے کرنے ہوں گے لیکن اس سویم پل کا نظارہ بہت ہی شاندار ہوتا ہے جہاں سے پورے سنگاپور کا نظارہ کافی آسانی سے دیکھا جا سکتا ہے لیکن یہ سویم پل ان لوگوں کے لیے بہت زیادہ خطرناک ہو سکتا ہے جن لوگوں کو انچائی سے ڈال لگتا ہے نمبر چھے پر آتا ہے ایج آف انڈونیشیا انڈونیشیا کے بالی شہر کو دنیا کا سب سے خوبصورت اور قدرتی نظاروں سے گرا ہوا شہر کہا جاتا ہے انہی خوبصورت نظاروں کی بیچ موجود یہ سویم پل سمندر سے تقریبا 162 میٹر کی انچائی پر بنا ہوا ہے اس سویم پل میں سویم کرنے کے دوران آپ کو ایسا لگے گا کہ آپ جیسے آپ سمان اور زمین کے بیچ ہوا میں کہیں تیار رہی ہوں نمبر سات پر آتا ہے ایکویریم پول اس سویم پل کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ مرنے سے پہلے اس سویم پل کو ایک بار ضرور دیکھ لینا چاہیے یہ سویم پل فرانس کے ویلہ میں بنایا گیا ہے اس سے سویم پل کے دونوں طرف شیشے لگے ہوئے ہیں اس ویلہ میں ٹھہرنے کے لیے آپ کو ایک نائٹ کا 600 پاؤنڈ یعنی تقریبا 60 ہزار پے دینے پڑیں گے پس تو ان میں سے آپ کو کون سا سویم پل سب سے انٹرسٹنگ لگا ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں پر اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں آج کے لیے بس اتنا ہی کل پھر ملیں گے کسی اور انٹرسٹنگ ٹوپی کے ساتھ ٹیک کیر اللہ حافظ